بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر فاسٹ ہیل ہمیپیتھک کلینک اختر کلاسیکل ہمیپیتھک کیر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ فیفتھ ایبزرویشن لے کے آئے ہیں پانچویں ایبزرویشن پانچویں مشہدہ میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی تفصیلی بات کریں گے آسان زبان میں اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے بہتری پہلے آتی ہے اور ایگریویشن بعد میں آتا ہے یعنی ڈاکٹر کینٹ صاحب نے جو مشہدہ کیا اس میں وہ کہا ہے کہ بہتری مریض کو پہلے آتی ہے اور ایگریویشن بعد میں آتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سے ہم بیعث کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے علامات میں کمی پہلے آتی ہے اور اضافہ بعد میں ہوتا ہے یعنی پہلے علامات کے اندر کمی آگئی جب دعا دی پوٹنسی دی سیلیکٹ کیا سب کچھ کیا اس کے بعد پیشن کو دے دی دعا اس کے بعد دعا دینے کے بعد اس کا جو رد عمل آیا وہ کیا آیا کہ پہلے مریض کے اندر بہتری آنا شروع ہو گئی جب بہتری آنا شروع ہوئی تو تھوڑے دنوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد کچھ مدد کے بعد اس کے اندر اضافہ آنا شروع ہو گیا اس کے علامات بڑھنا شروع ہو گیا تو یہ تشکیز جو ہوئی ہے کیا ہوا یہ دعا بالکل غلط ہو گئی یا اس کی پوٹنسی غلط ہو گئی یا اس کے اندر کوئی مسئلہ یا پرابلم آ گیا ہے یہ اس سے ثابت ہو گیا معلومات اس میں کیا ہے تجویز کی گئی دعا نے ستی کام کیا ہے جو دعا اس کے لئے سیلیکٹ کی گئی تھی جو اس کے لئے پوٹنسی سیلیکٹ کی گئی تھی اس نے کہا کیا اس نے ستی طور پر آرزی طور پر مختصر وقت کے لئے کام کیا مریض کو رلیف دیا سکون دیا اور کیس کو چھپا دیا یعنی اس کی جو علامات تھی اس کو دبا دیا اس کی علامات کو پیلییشن کر دیا یا مریض لا علاج حالت میں ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لئے ایسا ممکن ہوا جو مریض تھا جو پیشن تھا اس کی بیماری جو تھی وہ لا علاج تھی لیکن اس کو پھر بھی اس دباہ نے کام کیا اور مرد وقتی طور پر رلیف دیا یعنی اس میں دو تین چیزیں ہمیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر ہم مریض کو دعا دیتے ہیں پوٹنسی سیلیکٹ کر لیتے ہیں دعا سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں تو اس کے بعد سے پہلے اس کے اندر بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر ایگرائیشن آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی علامات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو بیماری جو تھی ستھی طور پر تھی زیادہ گہری نہیں تھی اور آزا کے اندر نہیں تھی صرف ستھی حالت پر تھی دوسرا یہ ہوا ہے کہ یا تو بیماری کی جو علامات تھی وہ دب گئی ہیں چھپ گئی ہیں اس دوان اس کو چھپا جیا تھا تیسرا یہ ہے کہ وہ مریض جو ہے لا علاج تھا علاج کے قابل نہیں تھا اس کی مرد جو ہے وہ تھرڈ سٹیج میں یا فورڈ سٹیج میں تھی اس وجہ سے ایسا ہوا پھر یہ علاج ایک ستھی علاج تھا اس میں یہ ہوا کہ جو اس کو دعا دی جو ہم نے پٹنسی کی اس نے صرف ستھی طور پر اس کا علاج کیا یہ ستھی علاج تھا اس کو وقتی طور پر سکون دیا اس کے لئے سکون آور بنی اس کو مکمل پھیک نہ کر سکی یہ کیوں نہیں کی ٹھیک کر سکی یہ دعا دوان اس کے لئے موضوع تھی لیکن اس کی جو بیماری تھی وہ لا علاج تھی تب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اگر ایک مریض ایسا آیا ہے جس کی بیماری لا علاج ہے یا بہت گہری ہے کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں تو پھر ہم اس کو ایسی دعائی بھی دے سکتے ہیں کہ جو اس کو آرزی طور پر رلیف دے سکون دے اس کی مرض کو پیلیشن کر دے کیونکہ اس کو سکون دینا ضروری ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ایسا عمل آ گیا کہ پہلے صحت آئی تھی پھر اس کے بعد سے اس کا اگرائیشن شروع ہو گیا تو اگر بیماری کو پیلیشن کر دیا تو پھر ہم نے کیس کو دوبارہ ری ٹیک کرنا ہے چیک کرنا ہے دیکھنا ہے اور اس کے لئے ایک نئی دعا تجویز کرنی جو سمیلر ہو سمیلیمم ہو اور بلمسل دعا ہو اس کے لئے ہم نے پھر یہ دعا سیلیکٹ کرنی ہے مقصد یہ ہے پانچویں مشاہدہ میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں پانچویں مشاہدہ میں ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دعا سیلیکٹ کی پیشن کے لئے پورنسی بھی سیلیکٹ کر لی اور مریض کو دے دی اس سے کیا ہوا کہ مریض کو وقتی طور پر رلیف آ گیا سکون آ گیا اگر تو مشکل پر ٹھیک آ گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیماری جو تھی ستی حد تک تھی اگر اس کو صرف علامہ دب گئی ہیں دوبارہ واپس آنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ جو دعا ہے وہ غلط تھی رونگ تھی صحیح نہیں تھی اگر تیسرا ہی اس میں یہ ہوگا کہ مریض جو تھا وہ لا علاج تھا اس کو وقتی طور پر اس نے دعا نے کام کیا اور اس کو رلیف دیا سکون دیا اس کے لئے بہتر تھی لیکن وہ مرض لا علاج ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے علامات بڑھنا شروع ہو گی جب کوئی ایسا عمل آئے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم نے دوبارہ سے اس کا ریف کیس ٹیکنگ کرنی ہے چیک کرنا ہے اور اس کے لئے نئی بالمثل دعا تجویز کرنی ہے جو اس کے لئے سیمیلر دعا وہ تجویز کرنی ہے بالمثل دعا اس کے لئے تجویز کرنی ہے تو اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب نے یہی فرمایا ہے تو انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا تو مجھے اجازتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ